بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ٹوڈے مائی لیکچر از آن ڈسکاؤنٹ اینڈ کمیشن آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ڈسکاؤنٹ اینڈ کمیشن کے اوپر ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ کیا ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ is a reduction in a price of an آرٹیکل یعنی کسی بھی آرٹیکل کی پرائیس جو ہے اس میں reduction جو ہے اس کو ہم ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں کس کے لیے for the payment in cash are difference between mark price یا original price and the cheaper price sale price is called discount یعنی اگر آپ کے پاس یعنی جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ آپ کے پاس original price اور sale price کے ڈفرنس کو ہم ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں یعنی for example اگر آپ نے جیسے کوئی بھی چیز اگر آپ مارکیٹ سے خریدنے جاتے ہیں یا کوئی بھی آئٹم خریدنے جاتے ہیں یا جیسے میڈیسن ہم خریدتے ہیں ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں یعنی اگر کوئی بھی آپ کے پاس میڈیسن ہے اگر ہنڈرڈ روپیز کی ہے تو اس پہ اگر وہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو وہ نائنٹی روپیز کی دیں گے یعنی ٹین پرسنٹ مطلب ہنڈرڈ کا جو ٹین پرسنٹ ہوگا وہ ٹین روپیز ہوگا تو ہنڈرڈ اس کی total values ہے یعنی جو اس کی original price ہے اور اس میں انہوں نے آپ کو کتنے کی سیل کی ہے وہ نائنٹی روپیز کی سیل کی ہے تو اس کا مطلب ہے جو original price ہے یعنی mark price میں سے جو selling price ہے یعنی sale price ہے اس کا جو difference ہوگا یعنی ہنڈرڈ میں سے اگر نائنٹی کو منس کریں تو جو ٹین روپیز ہے وہ آپ کا ڈسکاؤنٹ کے لائے گا یعنی جو ڈسکاؤنٹ کا فارمولہ بنے گا وہ original price یعنی mark price یعنی جو اس کے اوپر ڈبی کے اوپر لکھی ہوتی ہے یعنی جو price اس کے اوپر printed ہوتی ہے اسے ہم کہہ کہتے ہیں mark price یعنی original price اور minus sale price sale price کا مطلب ہے کہ جتنا وہ آپ کو جتنی کم کر کے آپ کو جتنی کی دے رہا ہے یعنی اس price کو ہم کہہ کہتے ہیں sale price تو ان دونوں کا جو difference ہوگا جو آپ کو یعنی بچ گیا وہ ہمارے پاس کیا کلائے گا ڈسکاؤنٹ کلائے گا تو مثال کے طور پر watch priced at 640 یعنی ایک گھڑی ہے جس کی قیمت 640 روپہ ہے sold for 560 یعنی آپ نے خریدی کتنے کی 560 رپے کی تو find the discount and discount percentage یعنی discount find کریں اور discount percentage find کریں تو اس میں 640 روپیز یہ ہو گئے اور 560 یہ ہو گئے تو آپ پھر 640 میں سے 560 کو جو minus کر دیں یعنی mark price یعنی آپ کے پاس جو original price ہے اس میں سے selling price کو minus کریں تو آپ کے پاس 80 روپیز discount آتا ہے یعنی 80 روپیز کا آپ کو فائدہ ہوا یہاں تو 80 روپیز جس کا discount ہو گیا اور discount percent find کرنا ہے تو discount کو آپ جو اس کی original price ہے اس پر divide کر دیں اور multiply by 100 کر دیں تو یہ آپ کے پاس discount percent حاصل ہو جائے گا یعنی 80 over 640 multiply by 100 یعنی 12.5 percentage حاصل ہوئی جو کہ discount percent ہے next ہمارا topic جو ہے وہ commission کا ہے تو commission is the payment an agent gets for selling or buying something on behalf of another person یعنی commission ایک ایسی payment ہے جس میں agents جو ہے وہ حاصل کرتا ہے بیچنے کے لیے یہ جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے یا جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے کس کے بہاب پر کسی دوسرے person کے بہاب پر تو اس سے جو آپ کو payment حاصل ہوتی ہے اسے ہم کہہ کہتے ہیں commission کہتے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے جیسے property dealers ہوتے ہیں تو property dealer اگر کوئی بھی مکان جو ہے کسی کو as a rent اگر لے کے دیتے ہیں یا خریدتے ہیں یا selling کرتے ہیں یا buy کرتے ہیں یعنی اگر بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں تو اس کے اوپر وہ one percent یا two percent جو ہے وہ مطلب commission لیتے ہیں ہوتا تو اس کا percentage ہے یعنی جتنے کا یعنی لاکھ رپیگہ اگر مکان لیا ہے تو اس پر انہوں نے two percent اس کے اوپر جو ہم extra لیں گے یعنی اس کا جتنا بھی two percent بنے گا یعنی اس کے اگر بیس ہزار یا دس ہزار کرائے کے اوپر اگر ایک کوئی مکان لیا جائے تو دس ہزار کا جو two percent بنے گا تو وہ ظاہری بات تھوڑا سا بنے گا اس پر وہ جو ہوگا اس value کو ہم کیا کہیں گے جو اس کی two percent اس کی جو value ہوگی اس کو کیا کہیں گے ہم commission کہیں گے تو اسی طریقے سے it is usually given as a percentage of the cost price are the selling price یعنی یہ اس کی جو percentage ہوتی ہے cost price اور selling price اس کی بھی ہم calculate کر سکتے ہیں تو اس کی example دیکھتے ہیں a house was bought by bilal یعنی bilal نے ایک مکان خریدا تھا کتنے کا یعنی دیکھ لیں یہ دو لاکھ بیس ہزار پیکا اور by an agent agent کے ذریعے who received an commission of one and half percent how much commission did he receive یعنی اس نے کتنا commission receive کیا یعنی دو لاکھ بیس ہزار پیکا اگر مکان خریدا ہے تو اس پر ڈیڑھ پرسنٹ اگر commission لیا جائے یعنی آپ نے جس اس کا one and half percent calculate کا لینا ہے وہ جتنا بھی بنے گا تو وہ آپ کا commission ہوگا تو دیکھیں cost price کتنی تھی دو لاکھ بیس ہزار commission کتنا ہے one and half percent تو one and half percent of دو لاکھ بیس ہزار تو یہ بنے گا one and half مطلب three over two multiply by multiply by کے پاس 3300 روپے حاصل ہوا یعنی یہ 3300 روپے ہے یہ آپ commission ہو گیا یعنی دو لاکھ بیس ہزار پی اگر مکان خریدا گیا بلال نے خریدا ہے تو اس پہ اگر percent calculate کریں تو وہ commission 3300 روپے جو ہے وہ بلال جو ہے وہ اس کو دے گا جس نے مکان جو ہے بیچ کے دیا یعنی سیلنگ کی یا بائنگ کی تو اس میں commission بنے گا یا جو بھی percentage بنے گی تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگی commission ہوگا 3300 روپے جو ہے وہ commission calculate ہوگا اسی طرح کے سے اگر commission percentage calculate کرنا ہے تو یہ 3300 کو divide کر دیں اور اس کو multiply کر دیں 100 تو اس کا commission percentage جو وہ calculate ہو جائے گا thank you very much